اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس نائنٹھ کلاس کیمیسٹری فیسٹ یونٹ فنڈامنٹل ایلیمنٹس آج کا ہماری ٹوپک ہے فیزیکل پروپرٹیز اوف میٹر اینڈ کیمیکل پروپرٹیز اوف میٹر جنہی ہم نے میٹر کی فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز فیزیکل پروپرٹیز کا مطلب ہوتا ہے طبعی پروپرٹیز طبعی خصوصیات کیمیکل کیمیکل خصوصیات سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ فیزیکل ہر مادے کی طبعی اور کیمیکل خصوصیات ہوتی ہیں ایسی خصوصیات جو مادے کے طبعی حالت پروپرٹیز کو طبعی خصوصیات کرتی ہیں کوئی بھی ایک میٹر ہے ایک مادہ ہے اس کی طبعی خصوصیات ہوتی ہیں مثلا اس کا کلر اس کا ذائقہ اس کا سخت پان اس کی گستر کھاری شکر بناوا سولیبیلٹی میلٹنگ پوائنٹ بارلنگ پوائنٹس بگایا ہے یہ تھو گی طبعی خصوصیات اب وہی جو ایک میٹر ہے مادہ ہے وہ کتنے ایٹمز اور کتنے مالک روز سے مل کر بنا ہے اس کی کیا کمپوزیشن ہے کیا ساخت ہے کیا تقیب کس کیمیکل ریاکشن سے بنا ہے اس کی آگے دوسرے مثال کے طور پر میٹر کے ساتھ کیمیکل ریاکشن کرنے کی جو ابیلٹی ایس لائیت ہے وہ دھوگی اس کی کیمیک سوسیات فیزیکل پوپٹی سے مہتی ہے میٹر کیو کیمیکل پوپٹیز وہ تو چین ہوتی رہتی ہیں اب آگے آپ بتا رہوں لائک کلر سمیل ٹیسٹ ہارڈنیس شیپ آف کسٹل سولیبیلٹی میلٹنگ آر بارلی پوائنٹس جو کہ آپ بتا چکا ہوں کہ کلر زائقہ ساخت پان کسٹل کی شیکل سولیبیلٹی وغیرہ ایک مثال ایک ایک اگزیمپل دیتے ہیں فار اگزیمپل وین آئیسیز ہیٹیڈ برف کو پگلائی جاتا ہے یہ پانی کی شکل تنیل ہو جاتا ہے جب ہم پانی کو مزید گرم کریں گے جو بھاپ کی شکل میں آجتا ہے اس پرسیس میں اونلی دی فیزیکل سٹیٹ آف وارٹ اس جو جو جی حالت ہے اس سارے عمل میں پانی کی جو حالت ہے وارٹ ہے وہ سمیتی ہے تب ایک سوسیہ لیکن کہ میں ایک سوسیہ چین ہی ہوتی ہے اب وہی وارٹ کو ہم مزید گرم اس کو ہم آئرنائس کریں گے جو ہارڈروجن اوکسیجن کے ساتھ مل کر بنا ہے اس کو ہم توڑ دیتے ہیں تو وہ اس کی کیمیکل کیمیاری خصوصیات ختم ہو جائیں گی لیکن وہ پھر وارٹ نہیں رہے گا وہ تو گینسوں میں تحلیل ہو جائے گا وہ اس کی کیمیاری پروپٹیز ہے وہ آگے میں آپ کو بسکس کرتا ہوں کیمیکل پروپٹیز کیمیکل پروپٹیز ڈیپینڈ اپون کمپوزیشن او ڈی سبسٹینس کمیکل پروپٹیز کا انساز شائع کی ترقیب پر ہوتا ہے مسارکتوں کے وارٹ ہے اس کی کیمیاری وہ ہارڈروجن اور اوکسیجن کے ساتھ مل کر بنا ہے ٹھیک ہے وہ ہارڈروجن اور اوکسیجن کے ساتھ مل کر خاص ریشو کے ساتھ ایچ ٹو اوز کا فارمولا ہے اس کے خاص ریشو کے ساتھ اس کی جو تناسب کے ساتھ مل کر بنا ہے وہ وارٹ ہے اب وہی وارٹ کو آرنائس کر دیتے ہیں تحلیل کر دیتے ہیں اس کو ہرڈروجن اور اوکسیجن کے ساتھ مل کر دیتے ہیں تو وہ اس کے وہ پھر وارٹ میں ہارے گا وہ جو خاص قسم ساتھ ایک خاص بنابٹ کے لحاظ سے اس کی جو کیمائی تبدیلی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیمیکل پروپٹیز جب وہ جو کیمیکل چینز جب وہ جو کیمیکس حسوسیات ہے وہ ایک سبسٹینس کی اس کو ہم ڈی کمپوز کریں گے تو وہ اس کی جو وہ چینز ہو جائے گا اس کی حاضر بھی چینز ہو جائے گی وہ جو سب کچھ اس کی جو وارٹر ہے جو بھی ہے وہ اپنی وارٹر نہیں جائے گا وہ کو مینٹ پر بتا دے وہ ایک نیو فارم میں آ جائے گا فارگزامر ڈی کمپوزشن وارٹر اس کیمیکل چینز ایڈروجن اینڈ اوکسیجن گیس اس ٹوپک میں جے ہے کہ کوئی بھی سبسٹینس ہے اس کی جو فیزیکل پروپٹیز اور ایک تھی کیمیکل پروپٹیز جو فیزیکل پروپٹیز ہوتی ہے وہ جو اس کی سیم ہوتی ہے وہ وہی رہے گی جس کا مطلب وہ کلر ہے سخت پن ہے میلٹنگ پوائنٹ باولنگ پوائنٹ سب کچھ جو کیمیکل پروپٹیز وہ جو اس ایٹم زمالی کوئی ساتھ مل کر بنا ہے آپس میں اور یہ خاص ترکیب ایک ساتھ یہ شوک ساتھ اگر ہم وہ چینز کر دیں گے اس کی تحلیل کریں گے وہ ایک نیو فارم آجے گا وہ ختم ملے گا یہ تحلیل کریں گے